بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعالی سیدنا محمد وبارک وسلم اسلام علیکم پیارے بچوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بچے خیر خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے خزرہ اسلام اور میں آج آپ کو اسلامیت کا ایک سبق پڑھاؤں گے چلیں اپنا سبق شروع کرتے ہیں آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اچھی بات شیئر کرنا چاہتی ہوں اور آج کا پیغام کیا ہے صفائی نصف ایمان ہے جی ہاں یہ ہم سب نے پہلے سنا ہوا ہے نا سب بچوں نے بہت بار سنا ہوا ہے صفائی نصف ایمان ہے اب آپ میں سے کون بتائے گا مجھے کہ اس کا مطلب کیا ہے چلیں میں آپ کو اس کا مطلب آج بتاتی ہوں ہمیں چاہیے کہ ہم صاف سترے رہیں صاف کپڑے پہنیں اور اپنی ہر چیز کو صاف رکھیں نہ صرف اپنے آپ کو صاف رکھیں بلکہ اپنے آس پاس کے محول کو اپنے گھر کو اپنے سکول کو اپنے رومز کو ہر چیز کو صاف رکھیں ٹھیک ہے اس کا یہ مطلب ہے یہاں پہ ایک تصویر ہے آپ سب بچے اس تصویر کو گھوڑ سے دیکھیں اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اس تصویر میں یہ دونوں بچے کیا کرتے نظر آ رہے ہیں چلیں اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے اس تصویر میں کیا دیکھا ہے شاباش آپ سب بچوں نے بلکل صحیح پہچانا ہے یہ دونوں بچے ہمیں اس تصویر میں صفائی کرتے نظر آ رہے ہیں یہ بچے کیا کرتے ہمیں نظر آ رہے ہیں صفائی کرتے نظر آ رہے ہیں شاباش اس کا مطلب ہوا کہ یہ دونوں بچے تو بہت ہی اچھے ہیں کیونکہ ابھی ہم نے یہی بات کی تھی نا پیچھے کہ ہمیں صفائی کا خیال رکھنا چاہیے تو یہ بچے بھی اپنا گھر صاف کر رہے ہیں ایسی بات ہے نا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان بچوں کی طرح بن جائے ہم بھی صفائی کا خیال رکھیں ٹھیک ہے چلیں اب ہم اگلی تصویر دیکھتے ہیں یہاں پہ ایک بچہ ہے اور یہ کیا کر رہا ہے کون بتائے گا کہ یہ بچہ اس ٹائم کیا کر رہا ہے شاباش یہ بچہ ہمیں دان صاف کرتا نظر آ رہا ہے اب یہ تصویر دیکھیں اس تصویر کو غور سے دیکھیں یہ تصویر ہمیں کیا بتا رہی ہے یہاں پہ ایک بچہ ہے اور وہ اپنے ہاتھ دھو رہا ہے جیسے ہمیں آج کل کی سیچویشن میں یہی کہا جا رہا ہے نا کہ بار بار اپنے ہاتھ دھویں تو اس تصویر میں بھی ہمیں ایک بچہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے نظر آ رہا ہے چلیں اب اگلی تصویر دیکھتے اس تصویر میں ناخن تراشے جا رہے ہیں ایسے ہی ہے نا ایک بچہ ہے وہ اپنے ناخن تراش رہے تو کلاس ٹو ان تینوں تصویروں کو دیکھیں آپ کی ذہن میں کیا عنوان آ رہا ہے ان تینوں تصویروں کو غور سے دیکھیں اور پھر مجھے بتائیں کہ آپ کی ذہن میں کیا عنوان آیا یہ ہمارے آج کے سبق کا کیا عنوان ہے جی ہاں شاباش ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے تہارت اور صفائی آج کے تدریسی مقاصد کیا ہیں اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ سب بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ صفائی اور پاکیزگی کی اہمیت بتا سکے صفائی اور پاکیزگی کا طریقہ بتا سکے اور صاف ستھرا رہنے کی عادت تہارت اور صفائی کا مطلب کیا ہے چلیں دیکھتے ہیں صفائی اور پاکیزگی کا مطلب ہے کہ ہم اپنا جسم لباس اور گھر صاف رکھیں ہم اپنی ہر چیز کو صاف ستھرا رکھیں اپنے آپ کو بھی صاف رکھیں اور اپنے آس پاس کی ہر چیز کو بھی صاف رکھیں ٹھیک ہے کلاس ٹو چلیں اب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ تہارت اور صفائی کی اہمیت کیا ہے بیٹا ہم اہمیت کہتے ہیں اس چیز کو کہ یہ اہم کیوں ہے ہمیں پتہ لگے کہ تہارت اور صفائی اس لیے اہم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والے لوگوں کو بہت پسند کرتے ہیں اور ہمیں کیسے پتہ لگا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والے لوگوں کو پسند کرتے ہیں وہ ایسے پتہ لگا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت میں بتایا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے اس آیت کے ترجمے سے واضح ہو گیا اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے ٹھیک ہے تو کتنے پیاری بات ہے کہ اگر ہم لوگ پاک صاف رہیں گے صفائی کا احتمام کریں گے صفائی کا خیال کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گے مزید طہارت و صفائی کی اہمیت دیکھتے ہیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے صفائی نصف ایمان ہے جی ہاں بلکل آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے بھی یہی پیغام ہم نے کلاس میں دیا کہ صفائی نصف ایمان ہے کہ ہم لوگ صفائی کا خیال کریں اور اس حدیث سے ہمیں واضح ہو گیا کہ طہارت و صفائی کتنی اہم ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ صفائی اور پاکیزگی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم کیا کچھ کریں پاک صاف رہ سکتے ہیں چلیں اب ہم یہ پڑھتے ہیں صفائی اور پاکیزگی کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر روز غسل کریں اس کا مطلب ہے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ ڈیلی ہر روز نہائیں نہانے سے کیا ہوگا ہمارے جسم پہ جتنے بھی مٹی ہوگی جتنے بھی جراسیم ہوں گے وہ سارے جسم سے نکل جائیں گے ٹھیک ہے دھول جائیں گے تو اس طرح ہمارا جسم بلکل پاک صاف ہو جائے گا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر روز غسل کریں اس کے علاوہ دانت صاف کریں دانت صاف کرنے بھی بہت ضروری ہے کیوں ضروری ہے بٹا کیونکہ جب ہم دانت صاف کرتے ہیں تو اس سے ہمارے مو کی صفائی ہو جاتی ہے آپ کو پتہ نہ کہ ہمارے مو کے اندر بھی بہت سے جراسیم ہوتے ہیں اگر ہم دانت صاف نہیں کریں گے تو وہ جراسیم ہمارے مو کے اندر جمع ہوتے جائیں گے اور اس سے پھر ہم بیمار بھی ہو سکتے ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دانت صاف کریں تاکہ ہمارے مو کی صفائی رہے اور ہمارے مو کے اندر کوئی بھی ایسے جراسیم پیدا نہ ہوں جو ہمیں بیمار کریں ٹھیک ہے چلیں اس کے علاوہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے علاوہ ہمیں بقائدگی سے اپنے ناخن تراشنے چاہیے اپنے ناخن کٹنے چاہیے اب اگر ہم ناخن نہیں تراشیں گے تو کیا ہوگا ہمارے ناخن میں مٹی جمع ہونا شروع ہو جائے گی اور ہمارے ناخن آہستہ آہستہ بلیک کالے رنگ کے ہونا شروع ہو جائیں گے ہوتا ہے نا ایسے اور جب ہم کھانا کھائیں گے یا کوئی بھی چیز کھائیں گے تو وہی مٹی وہی جراسیم ہمارے مو کے اندر چلے جائیں گے اور اس طرح بھی ہم لوگ بیمار پڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بقائدگی سے اپنے ناخن تراشیں اور ہمیں اپنے محول کو صاف رکھنے کے لیے چاہیے کہ ہم کاغذ کے ٹکڑے اور گندگی کوڑے دان میں پھینکیں ڈسٹ بینز کا استعمال کریں کبھی بھی کاغذ کے ٹکڑے یا کوئی بھی چیز فرش پہ نہ پھینکیں اگر ہم فرش پہ پھینکیں گے تو اس سے تو گندگی پھیلے گی ٹھیک ہے نا اور جو جگہ گندی ہوتی ہے وہ تو کسی کو بھی پسند نہیں ہوتی سب چاہتے ہیں کہ ان کی آس پاس کا محول صاف ستھرا ہو ایسی چاہتے ہیں نا ہم چاہتے ہیں کہ اپنے محول کو صاف رکھیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنے اردگرد کو صاف ستھرا رکھیں اپنے آس پاس کی ہر چیز میں گندگی نہ پھیلائیں کسی بھی چیز کو فرش پہ نہ پھینکے اب ہم دیکھتے ہیں کہ تہارت و صفائی کے کیا فوائد ہیں آپ کے خیال میں پاک صاف رہنے کی کوئی فوائد ہیں تہارت و صفائی کے بہت زیادہ فوائد ہیں سب سے پہلا کیا ہے پاک صاف رہنے سے ہم بیماریوں سے دور رہتے ہیں پاک صاف رہنے والوں سے لوگ ملنا پسند کرتے ہیں جو لوگ پاک صاف رہتے ہیں لوگ انہی کو ہی ملنا پسند کرتے ہیں جو لوگ صاف ستھرے نہیں ہوتے لوگ ان کو ملنا بھی پسند نہیں کرتے لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو صاف ستھرہ رکھیں اور اس کا اگلا فائدہ کیا ہے پاک صاف رہنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں کتنی پیاری بات ہے پاک صاف جو لوگ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت پسند کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے ہم اہد کریں کہ ہم اپنے آپ کو اپنے جسم کو لباس کو گھر کو سکول کو محول کو صاف ستھرہ رکھیں گے اگر ہم اپنے آپ کو صاف ستھرہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ بھی ہمیں پسند کریں گے ٹھیک ہے نا کلاس ٹو ذہنی ازمائش کا ٹھیک ہے آپ لوگ تیار ہیں اس کے لئے آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے پاک صاف رہنے کے لئے ہمیں کون سی عداد اپنانے چاہیے میں آپ کو کچھ تصویر دکھاؤں گی اور ان تصویر کو دیکھتے ہوئے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ہمیں کون سی عادت اپنانے چاہیے اور کون سی عادت نہیں اپنانے چاہیے پھر کو غور سے دیکھیں اس تصویر میں ایک بچہ اپنے دانت ساف کر رہا ہے ایسے ہی ہے نا سب بچوں نے دیکھ لیے یہ تصویر اس تصویر میں بچہ اپنے دانت برش کر رہا ہے دانت ساف کر رہا ہے اب آپ لوگوں نے مجھے یہ بتانا ہے کیا یہ اچھی عادت ہے کیا یہ عادت ہمیں اپنانے چاہیے کون بتائے گا جی ہاں شاباش آپ سب نے بلکل صحیح پہچانا یہ عادت ہمیں اپنانی چاہیے پاک ساف رہنے کے لیے ہمیں اپنے دانت ساف کرنے چاہیے شاباش ٹھیک ہے چلیں اب ہم اگلی تصویر دیکھتے ہیں اس کو گھوڑ سے دیکھیں اوہ یہ کیا یہاں پہ ایک بچہ ہے لیکن اس کے کپڑوں کے اوپر بہت ساری مٹی لگی ہوئی ہے ہمیں یہ عادت نہیں اپنانی ہمیں تو اچھے کپڑے پہننے ہیں ساف ستھرے کپڑے پہننے ہمیں اگلی تصویر دیکھتے ہیں اس تصویر کو گھوڑ سے دیکھیں سب بچے اس تصویر میں ایک بچہ ہے جو کہ آئس کریم کھا رہا ہے لیکن اس نے کیا کیا آئس کریم کا ریپر کھولا اور اس کو فرش پہ گرا دیا کیا ہمیں چیزوں کو فرش پہ گرانا چاہیے بلکل بھی نہیں شاباش ہمیں کس چیز کا استعمال کرنا چاہیے کوڑے دان کا استعمال کرنا چاہیے اس طرح تو گندگی پھیلتی ہے اگر ہم کاغذ فرش پہ پھینکتے جائیں گے گندگی پھیل لے گی جبکہ ہمیں تو اپنے محول کو صاف رکھنا ہے نا یہ عادت ہم نے نہیں اپنانی کلیر کلاس ٹو چلیں اب اگلی تصویر دیکھتے ہیں اس تصویر کو غور سے دیکھیں اس میں ایک پیاری سی بچی کوڑے دان کا استعمال کر رہی ہے کوڑے کو کوڑے دان میں ڈال رہی ہے پاک صاف رہنے کے لیے یہ عادت ہمیں اپنانی چاہیے جی ہاں یہ بہت اچھی عادت ہے اس طرح کیا ہوگا ہمارا محول صاف ستھرا رہے گا گندگی نہیں پھیل لے گی ٹھیک ہے کلاس ٹو تو ہم سب اہد کرتے ہیں کہ ہم پاک صاف رہنے کے لیے وہی عادت اپنائیں گے جن سے ہم صاف ستھرے رہ سکیں اب وقت ہے گھر کے لیے کام کا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنی کوپے کے اوپر کوئی سے بھی دو طریقے لکھنے ہیں جس سے آپ لوگ اپنے محول کو صاف رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہر بچہ اپنا طریقہ جو اپنایا ہوا ہے اس نے وہ لکھ دے یا جو بھی اس کو طریقہ پتا ہے جس سے وہ اپنے محول کو صاف رکھ سکتا ہے وہ لکھنے آپ نے اگلے لیسن میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ شکریہ مجھے اگلے